اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس MX Player میں Can't Find Custom Kodak Please Use Varian 1.49.0 ARM V8 Neon Kodak کی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے فکس کر سکتے ہیں اس کو فکس کرنے کے لیے آپ کو کمنٹ باکس میں ویڈس اپ چینل کا لنک مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ والا چینل اوپن ہو کے آ جائے گا اب آپ نے نیچے ARM V8 1.49.0 اس لنک پہ کلک کرنا ہے تو یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ نے Click Here to Continue پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس Second پیج آئے گا تو آپ نے یہاں سے I am not a robot کے option پہ کلک کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ ایک capture solve کرنا پڑے گا آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ motorcycle پوچھا گیا ہے تو آپ نے اسی چیز کو select کرنا ہے اور verify کے button پہ کلک کرنا ہے again آپ نے Click Here to Continue پہ کلک کرنا ہے اگر کوئی اور پیج اوپن ہوتا ہے تو آپ نے اس کو back کرنا ہے اور again Click Here to Continue کے button پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اب آپ نے یہاں پہ 9 second کا wait کرنا ہے تو 9 second کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک link مل جائے گا اب آپ نے یہاں سے get link کے option پہ کلک کرنا ہے اب آپ کے پاس یہ والا page open ہو کے آ جائے گا تو آپ نے یہاں سے سب سے last میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو download کا button ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگر کوئی اور پیج اوپن ہوتا ہے تو آپ نے اس کو back کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا wait کرنا ہے again آپ کو یہاں پہ download کا button ملے گا آپ نے اپنی file کو یہاں سے download کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے MX player کو open کرنا ہے اور اوپر آپ نے 3 bar کے option پہ کلک کرنا ہے یہاں سے تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد آپ نے local player settings کو open کرنا ہے تو تیسرے number پہ آپ کو decoder کا option ملے گا آپ نے اس کو open کر لینا ہے اب آپ نے یہاں سے سب سے last میں آ جانا ہے یہاں سے آپ نے custom codec option کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ نے اپنی وہ file جہاں پہ download کر کے رکھی ہوگی آپ نے اس کو find کرنا ہے find کرنے کے بعد آپ نے اس file پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا MX player automatically restart ہوگا اور آپ کی یہ problem solve ہو جائے گی ٹھے نہیں ٹھے نہیں un ٹھےots ڑی موسیقی